جی اس وقت ہم ایچ الیون پولیس لائن کے سامنے موجود ہے جہاں پر کل عمران خان کو گریفتار کرنے کے بعد آج رات تین بجے ان کو یہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کی بڑی سخت صورتحال ہے جو پولیس لائن کے گیٹ نمبر دوسرا گیٹ ہے وہاں پر اس وقت شدید شیلنگ بھی جاری ہے اور عمران خان کی آج یہاں پر جو نیب کوٹ تھی اس میں سماعت بھی ہو گئی ہے اس تمام طرح حال پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پی ٹائی کی سینیٹر فلک ناج چطرالی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے چطرالی صاحبہ اس تمام معاملے کو کیسے آپ دیکھ رہی ہو آپ کا لیٹر اس وقت یہ پولیس لائن کے اندر قید ہے پولیس کی کیسٹڈی میں ہے اور آپ کی قیادت میں سے صرف آپ ہی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور عمران خان کی گریفتاری کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں صبح اس نو بجے سے ہم ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس کے وکیل بھی باہر آ کے ہمیں بتا دیا خان صاحب کے ساتھ ظلم کے انتہا ہوا ہے رات کے چار بجے تک اس کو ادھر لائے ہیں اس کو سونے نہیں دیا گیا ہے اس کے سر میں بھی چوٹ آئے ہیں اور خان صاحب کو کھانا بھی نہیں دیا جا رہا ہے لیکن خان صاحب نے اپنے عوام کو میسج دیا ہے کہ میرے عوام جو ہے باہر نکلے کسی چیز کا بھی جو بھی خطرات ہیں ان کا مقابلہ کرے جو میں نے جو جنگ لڑنا تھا وہ لڑ لیا ہے اب یہ اسمائش کا وقت ہمارے اوپر آیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بھی شیلنگ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے بھی شیلنگ ہو رہے ہیں ہمارے کے پی سے تیس آزار کا قافلہ ابھی ابھی میرا رابطہ ہوا وہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ شیلنگ ان چیزوں سے ڈھڑنے والے نہیں ہیں خان کے ٹائگر ہیں میں خاتون ہوں میں صبح سے ادھر کھڑی ہوں یہ جو میں مقابلہ کریں یہ آوازیں آپ کو آ رہی ہیں یہ جو مقابلہ ہے میدان کا ارزار بنا ہوا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں فلسطین میں ہوں مقبوضہ کشمیر میں ہوں یہ کیا ہو رہا یہ ملوک کی حالت آپ دیکھ لیں آپ کے لیڈر خان صاحب جو پی ٹائے کے چیئرمن ہے وہ آج اس کی سمایت بھی ہو گئی یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ان کے وکیل نے بھی یہاں پر میڈیا سے ٹاک کی اور ان کو پر فرد جرم آج کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا تو اس عدالتی کروائی کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہو دیکھیں جی ابھی وکیل صاحب نے باہر آ کے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو انکھار کی ہے اس بات کی ہم نے تو بات یہ کہ یہ جو ایک فیصلہ یہ لوگ سنانے جا رہے ہیں یہ پری پلین کے ذریعے یہ لوگ سنا رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے ان سے ان کو ملے گا کیا ملک تباہی کی طرح جا رہا ہے اگر یہی حال رہا کل سے ملک کا جو حال ہے جو املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ خود پہنچا رہے ہیں میرے خیال میں یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے میں اس کو ایک عدلتی قتل کراتے دوں یہ آپ سامنے آپ دیکھ رہی ہو یہاں پر شیلنگ ہو رہا ہے یہاں پر شیلنگ ہو رہا ہے اور آپ کے کارکنان اور پولیس کے درمیان صبح سے یہ کمپیٹیشن جاری ہے اور اقتصادوں کا ماحول بنا ہوا ہے اب یہ ٹیئر گیس اس جانب بھی بڑھ رہی ہے تو آپ اس طرح بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں باقی آپ یہ قیادت کہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ میڈیا کی وسادت سے میں پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب کو ایدھر کیوں رکھا گیا یہ تو پولیس لائن ہے یہ تو عدالت تو نہیں ہے نا اور خان صاحب نے یہ بھی انکار کر دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جیسٹس ہے اس کے کوئی وہ میں سنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیہت شہری ہے جو اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار ایک جہدی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ لوگ میڈیا میں ہائی لائٹ کریں یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو ظلم ان کے اوپر کر رہے ہیں ہم صبح سے میں خود ادھر کر رہی ہوں میں نے کیا کیسی اظہار ایک جہدی کے لیے ادھر رہا ہی ہوں میرے پاس کوئی بندوق تو نہیں ہے اسی طرح وہ بھی ہمارے بچے ہیں بہنیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑے ہیں سارے اس ملوک کی شہری ہے یہ کوئی تو دوسرے ملوک کی شہری تو نہیں آئے ہوئے ہیں جی بہت شکریہ آپ کے بات تینکیو یہ آپ نے دیکھ لیا فلک ناز صاحبہ جو سنیٹر ہے پی ٹی آئی کی اور اس نے اس تمام طرح معاملات پر اس وقت اگر پیچھے دکھا سکے تو یہاں پر میرا کمیرمنٹ یہ پیچھے جو ٹیئر گیس کی جو ہوا چل رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرس اور پلیس کے درمیان تصادم جاری ہے اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرس ہیں وہ اس جانب بڑھ رہے ہیں جو پلیس لائن ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور اگر یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کی بات کی جائے تو یہاں پر یہ پیچھے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر اس وقت موجود ہے جنہوں نے سیکیورٹی معاملات کو سنبھالا ہوا ہے اور جس میں ایف سی کے حلکار اور پولیس اسلام آباد کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو میڈیا کی جو ڈی ایس انجیز تھی وہ پہلے یہاں پر تھی جس مقام پر میں ابھی کھڑا ہوں یہاں پر موجود تھی جب یہاں بہت زیادہ شیلنگ ہو گیا اور یہاں پر رہنا پر مشکل ہو رہا ہے تو تمام ڈی ایس انجیز سے نیچے کی طرف مو ہو چکی اسلامی کنورسٹی کی طرف ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات اس وقت کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز بھی یہاں پر موجود ہیں تو اگلا اپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزوان اقبال سالک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ نگے احبان